اسلام علیکم خواتین و عزرات کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہو میں ہوں شیف منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف منیر یوٹیب چینل بہت سے آج آپ کے ساتھ کمرشل طریقے سے کڑک سون ہلوے کی ریسپی شیئر کریں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی نیرالے انداز میں تو ویڈیو کو سکیپ کیے بینہ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لینی ہے چینی چینی میں نے لیا یہاں پہ تین کلو یعنی کہ تین کیجی یہ شوگر ہے اور اس میں میں ڈے لیٹر پانی شامل کر دوں گا تین کلو چینی ہے اور ڈے لیٹر پانی اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے اس کا شیرہ تیار کریں گے اور بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ نے بینہ سکیپ کیے دیکھنا ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور بہت ہی کمال کی رسپی ہے کمیشل رسپی ہے تو آپ کمیشل طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے اگر آپ نے ہوم رسپی دیکھنی ہے تو آپ یہ میری ویڈیو چینل پہ اور بھی ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا بناسپتی گھی صحیح یہ بناسپتی گھی ہے یہ آئل نہیں ہے نہ ہی یہ دے سکی ہے یہ بناسپتی گھی ہے اور یہاں پہ میں جو شیرہ تیار کر رہا تھا تو یہاں پہ جو میرا شیرہ وہ ایک تار کا شیرہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گا لیکوڈ گلوکوز لیکوڈ گلوکوز میں اس میں شامل کروں گا ساڑھے سا سو گرام یعنی کہ تین پہو تین پہو لیکوڈ گلوکوز شامل کر کے اس کو مزید پکاتے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی کمالگی ہے اور کمرشل لیور پہ جو چیزیں بنتی ہیں وہ زیادہ مقدار میں بنتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جو کمرشل طریقہ کار ہوتا ہے اس کا طریقہ کار علاگ ہوتا ہے اور تو میں آپ کو یہ واضح طور پر اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ اگر آپ کوئی کاروباری حضرات دیکھ رہے ہیں میرے بھائی تو ان کے لئے یہ بہت ہی سپیشل ویڈیو اور زیادہ مقدار میں بننے والا جو ہے علوہ اس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بڑے دو چمچ جو ہیں گھی کے وہ میں اس میں شامل کر دوں گا اور اس کو چلاوں گا اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے تو یہاں پہ میں نے انگوری لیے اور میدہ مکس یہاں پہ میں نے ایک پاؤ میدہ لیا ہے اور سو گرام میں نے لیا اس میں انگوری اور اس کا کھی میں پیسٹ بنا کے میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے آپ کسی شک میں نہ رہیں تو اس لئے میں آپ کو باضح طور پر بتا رہا ہوں تو آپ اس کو مزید چلائیں جتنا آپ اس کو اچھے طریقے سے چلائیں گے جتنا آپ پھینٹیں گے اتنا ہی کڑک سون حلوہ جو ہے آپ کا پرفیکٹ اور ایسا وی اے پی طریقے سے پھینٹیں گے بنے گا انشاءاللہ کہ آپ یاد کریں گے کہ واقعی سون حلوہ کڑک جو ریسپی شیف نے بتایا یہ کمرشل طریقہ کار ہے یہ تو یہ کاروباری علیہ سے جو اکثر دکانوں میں بنتے ہیں اگر آپ اکثر سویٹ شاپ پہ جائیں تو کڑک سون حلوہ کافی مقدار میں پڑا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے بنتا ہے کہ آپ نے ہوم ریسپی میں دیکھنا ہے تو یہ آپ میرے چینل پہ اور بھی ہلوہ سون کی کڑک ہلوے کی جو ریسپی ہیں وہ ہیں میرے چینل پہ موجود ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو درمیانی آج کر لیں گے درمیانی آج پہ ہم اس کو پکائیں گے مزید اور اس میں ساتھ ساتھ اور گھی لگاتے جائیں گے گھی ہم نے تب لگانا ہے جب یہ ہمارا حلوہ جو ہے نیچے پیندے میں چپکے نہ جلے نہ تب ہم نے گھی لگانا ہے جتنا آپ اس کو اچھا طریقے سے پکائیں گے درمیانی آج پہ اتنا ہی حلوہ آپ کا پرفیکٹ اور اتنا ہی زبردست آپ کا بنے گا تو ویڈیو کو بھی نہ سکپ کیا دیکھا کریں لائک کیا کریں کمیٹ کیا کریں اور شیئر کیا کریں یہ سب آپ دوستوں کی محبت ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا گھی میں اور اس میں شامل کر دوں گا تو گھی ہم نے وقفے وقت سے اس میں ڈالنا ہے اس میں تقریباً جو ہے ہم ساڑھے تین سے چار کیجی گھی اس میں لگا دیں گے اسی طریقے سے چمج کے مدد سے بھر بھر کے چمج لگائیں گے اس میں تو جب یہ ہلوہ ہمارا مزید پھکنا شروع ہو جائے گا گھول گھومنا شروع ہو جائے گا تو ہم پھر اس میں گھی کی مقدار ہم جو کم کریں گے تو اب یہ معاشرہ دیکھیں ملسلسل گھی بھی ہم لگا رہے ہیں ساتھ میں اس کو چلا بھی رہے ہیں اور پلیٹ کی مطلب سے ہمیں اس کو جو سیڈوں پہ ہلوہ چپ کا ہوا تھا جس کا کچھا پن آتا ہے وہ اس میں مکس کر دیا ہے تاکہ ہلوہ جو یک جا ہو جائے اور ایک اچھے طریقے سے ہلوہ ہمارا ریڈی ہو جائے جو گھی بچا ہوا تھا وہ میں نے سارا اس میں شامل کر دیا اسی طریقے سے یہ میں نے گھی سارا اس میں لگا دیا اگر ضرورت ہوگی گنجائش ہوگی تو اس میں گھی اور لگا لیں گے وہ بھی آپ کو سامنے ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈھکی چپی بلکل واضح طور پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ ریس بھی جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کمیٹ میں بتانا ہے کہ آپ فلان شہر سے ہیں یا فلان کنٹری ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تو ہلوہ ہلوہ جو ہے ہمارا ماشاءاللہ گول گھومنا شروع ہو گیا آل کسا کلر بھی آنا شروع ہو گیا اس کا تو بڑی محنت لگتی ہے ایک ویڈیو پر ویورز تو اس کو بینہ سکپ کیا ہے دیکھا کریں کڑک سون علیو کی ریس پی میری چینل پر اور بھی کافی ہیں ہوم ریس پی میں بھی ہیں اور ایک کلو چینی کی بھی ہیں اور ڈیڑھ کلو چینی کی بھی ہیں تو مختلف طریقے سے آدھا کلو چینی کی بھی حساب سے بنایا ہوا ہے دیسی گھی میں بنانا چاہیں اس میں بھی ہے ویڈیو میری اور آئل میں بنانا چاہتے ہیں تو آئل میں بھی ویڈیو ہے اب جتنی بھی ویڈیو ہیں ان سب کا لنک جو ہے میں اس کے ڈسکرپشن میں میں لگاؤں گا تو آپ وہ مکمل دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے جو آپ ہوم میں بنانا چاہیں تو یہ گول گول گھومنا شروع ہو گیا ہے ہلوہ ہمارا اور اس نے گی بھی اپنا چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کو مزید اور پکاتے جائیں گے تو ماشاءاللہ یہ اور اچھا اور اور بہترین ہوتا جائے گا تھوڑا سا ٹائم لگتا تھوڑا چی مہنت ہوتی ہے لیکن چیز ہماری جو ہے اچھی بن جاتی ہے تو واضح طور پر اپنے ویورس کو دکھا دیں کہ جب آپ ہلوہ چلا رہے ہیں جب ہلوہ آپ کا مکمل یہ گوٹا چھوڑ دے تو سمجھیں کہ آپ کا ہلوہ بالکل فٹ ہے بالکل زبردست ہے اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ہلوہ دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا ہر چیز زبردست ہو گئی جو جو چیزیں تھی میں نے واضح طور پر آپ کو دکھا دیئے تو اب یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میں اب آپ کے انتظار میں ہوں آپ مجھے بتائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا میں آپ کو جواب دینے کا منتظر ہوں آپ جیسے چاہیں جس چیز سے آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ مجھ سے پوچھیں میں انشاءاللہ کمنٹ بوکس میں آپ سے رابطہ کروں گا اور اگر اور مزید آپ اسے کم کونٹڈی میں بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں تو ہلوہ میں نے نیچے اتار کے اس میں ایک اور میں نے آپ کی مدد سے آدھا کلو گیس میں اور شامل کر دیا ہے ہلوہ میں نے نیچے اتار لیا ہے اس میں تھوڑا تھنڈا گیس شامل کیا ہے تاکہ یہ زیادہ جو گرمیش میں ہے یہ ہلکا سا تھوڑا تھنڈا ہو جائے تاکہ اس کے جو گھیری ہیں گھیری ہیں بنانی ہمارے کو آسان ہو جائیں تو دو سے چار منٹ ہم اس کو چلائیں گے مزید دو سے تین منٹ چلا کے پھر ہم اس کو شروع کر دیں گے گھیریوں میں ڈالنا تو یہ ماشاءاللہ سے بھی دیکھیں کیسا ہلوہ ہمارا زبردست ہو گیا خوبصورت کلر اور زبردست ہلوہ جو ہمارا ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا تو گھیریوں کے اندر بادام اور ثابت کوپرا لگا کے ایک بڑے تھال کے اندر یہ میں نے رکھ دیا اب یہ ہلوہ اس میں ڈالتے جائیں گے تو ویڈیو میں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کی رین مائی کروں گا نئی نی ریسپیز نئی نی ویڈیو سویٹ کی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تو امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ریسپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ ہمیں اجازت دیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیروں خوشیاں نصیب کریں آمین سمہ آمین تو ماشاءاللہ سے خلوہ مارا گیریوں سے نکل گیا ہے ٹھنڈا ہو گیا ہے یہ واضح طور پر آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ نئی ریسپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ